ہلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں ایگلیس سٹوبری کیک ویسے یہ میرا ایک آرڈر کا کیک ہے جو کہ مجھے کل رات کو ہی ایک آرڈر آیا تھا اور مجھے مورننگ میں اس کو ڈیلیور کرنا تھا اس لیے میں رات کو سارا کام ختم ہونے کے بعد میں اپنا آرڈر کیلئے آرڈر ڈیلیور کرنے کا تیاری کر لیتی تو کافی جلدی جلدی میں میں نے یہ کیک کو تیار کیا ہے کیونکہ کافی رات ہو چکا تھا اور زیادہ سمیں بھی نہیں تھا سوچنے کے لیے ویسے کسٹمر کا کوئی خاص ڈیوانڈ تھا نہیں انہوں نے کہا تھا ون پاؤنڈ کے میں آپ اسٹوبری فلیور میں کوئی بھی ڈیزائن دے دیجے تو میں نے ان کے لیے یہ کیک بنایا تھا ویسے یہ کیک تو پورا ویش کیک ہے جو کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا ساوان کے مہینے میں ویش کھانے والی ہوں اور سب کو کھلانے والی ہوں تو بس کسٹمر کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے گا کرم کوٹنگ ہو جانے کے بعد میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ زیادہ سمیں تھا نہیں کہ اس لیے میں گھنٹے ہی رکھ پائی تھی فریج میں اس کے بعد اب ہم لوگ یہاں پہ فائنل لیئرنگ کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم لوگ فائنل ڈیکوریٹ کریں گے اب یہاں پہ کریم لگا کر موسیقی 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 ایک بڑی جان بن جانے کے بعد پھر سے میں نے اس کو بگاڑ کے پھر سے اس کی دیزائنگ کی تھی کیونکہ کریم کے وجہ سے یہ کافی اچھا فنیسی نہیں ہو رہا تھا اس لیے تو سیکنڈ لیئرنگ کرنے کے بعد کچھ ایسا لکھ آیا ہے یہ دیکھئے تو یہاں پہ میں دو روش فلاور ڈال دوں گی ایک ویکس بول ڈال دوں گی دو وٹر فلائی کچھ پرلز بال انڈ that's it تو یہ میرا کےک ہو گیا ہے ریڈی ون پاؤنڈ کا اسٹرابری فلیور تو کیک کیسا لگا ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور سبسکرئے ضرور کریے گا موسیقی